خبر شامل کرتے چلیں تھٹھا سنگھ خود دے رہی ہے جو ایک دن کہتی ہے کہ آٹے کی قیمت کم ہوگی اور اگلے دن خبر آتی ہے کہ آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے اسی طرح خبریں وفاقی حکومت خود دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تجربہ جو جمہوریت کی خلاف ہوگا اس کا ڈڈ کر مقابلہ کیا جائے گا عوام کو اظہار رائے کی ازادی کا حق ہونا چاہیے اور حکومت کو ایسی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے امان کی صورتحال خراب نہ ہو انہوں نے کہا وفاقی حکومت ر روزگار سے محروم کر رہی ہے جو کہ انتہائی غلط عمل ہے روز قبل ازی وزیر برائے ترقی نسوان شہلہ رزا اور وزیر آلہ سین کے معاونے خصوصی جعوید نایاب لگاری نے کھولی کچھ شہری میں ایکسین پروینشل ہائیوے کی غیر موجودگی پر انہیں موتل اور شوکاز نوٹیس جاری کرنے کا حکم دیا جبکہ سیول اسپتال مکلی میں سیٹی سکین اور ایم آرائی کی سہولت نہ ہونے کی شکایت پر شہلہ رزا اور جعوید نا نایاب لگاری نے مرف انچارز ملک آدم کو حکم دیا کہ وہ اپنے پروگرام میں سیٹی سکین اور ایم آرائی کی مضیودگی کے لیے رپورٹ پیش کریں تاکہ ان کے قیام کے لیے مزید اقدامات کیے جا سکیں کھولی کچھ شہری کے دوران عوان کی جانت سے صحت علیم بھل صفائی پانے کی قلت ناکاسیاب منشیات سمیت دیگر مختلف مسائل کے متعلق کی گئی شکایات کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی موجود گپٹی کمیشنر تھٹھا گزنفر علی ق دیگر مطلقہ محکموں کے افسران کو حکم دیا کہ وہ تمام مسائل جلد حل کرنے کے لیے موثر اقدامات کریں تاکہ عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا سکے اس موقع پر ایم پی اے سید ریاض حسین شاہ شیرازی پیپلز پارٹی کے رہنما سابق ایم این اے ڈاکٹر عبدالواہید سومرو پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری امتیاز احمد قریشی عبدالحمید سومرو افتاب عالم سومرو میر عبدالرزا اقتراد کے علاوہ زلہ کے مختلف محکموں کے افسران صحافی پیپلز پارٹی رحماؤں کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریپورٹ بابن آشوانی سہارا نیوز چھٹھا